ہیلو فرینڈز ویلکم ان اردو ویلا آئیے اب ہم نوول کا پار نمبر نائنٹی سٹار کرتے ہیں دوپیہ میں پرشان سی حالہ زہی مراد روحہ اور اسمان زیر صاحب کے ساتھ ہی سیدھے شاہوس چلے تھے چاروں بہنیں انہیں بار ہاتھ میں سمہمان اردو اور گاڑ کی لیڈی کے ساتھ ہی بیٹھی مل گئے تھے زہی صاحب زیر صاحب دونوں مردو والے حصے میں چلے گئے تھے جبکہ اسمان روحہ کو سہارا دے کر بھاد میں بیٹھانے اندر چلایا تھا اور فوراں ہی واپس پلٹ گیا تھا اس نے بس ایک نگاہ سامنے اردو میں گڑی بیٹی صفیم پر ڈال تھی وہ سجی صوری کسی گوڑیے کے تیار نظر آتی اور پھر ساتھ جٹا کا پلٹ گیا تھا اب بھی وہ دروازے تک کون چاہیے تھا کہ اس کا فون بچنے لگا کینڈا سے کال آئی تھی وہ دروازے پر کھڑی ہوگا کال سنے لگا تھا اور کال سن کر اس کے چیرے پر پرشانی کی اثارات چلکنے لگے تھے وہ گھوم کر حالہ کو دیکھنے لگیا تھا کچھ کہنا چاہتا تھا شاید لیکن پھر ان کی پرشانی کا سوچ کے وہ واپس پلٹ گیا تھا اسے زہیب صاحب سے بات کرن دی مگر اس کے بیکل پیچھے ہی حالپ دونوں ہاتھ اپنے سینلے پر باندے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اسمان کی نظر جیسے حالپہ پڑی وہ مسکرہ دیا تھا اور آگے بھرک اس کو گلے لگ گیا تھا کیسے ہو جار شادی بہت مبارک ہو کالتو افراد تفریب میں ڈنگ سے بات بھی نہیں ہو سکی میں ام جان کو اندر چھوکر آیا ہوں تو انہیں ہی دیکھ رہا تھا سردی ہے نا تو وہ ان دنوں تھوڑا چلنے پھینے سے پرشان ہو جاتی ہے ان کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے چلو بلکی صاحب کو مبارک بات دوں اصل میں ہم لوگ کل جا رہے ہیں ہے حبر کچھ اچھی نہیں ہے اسمان کے بات سننکا حالپ اچانک چون گیا تھا کیوں اس طرح اچانک کیوں جا رہی ہو حالپ خود کو کمپوست کرتا ہوا بولا اس نے اسمان کو اندر جنگتے تو دیکھ لیا تھا مگر ابھی یہ بات واضح تو پر نہیں جان سکا کہ وہ سفین کو ہی دیکھ رہا تھا یا واقعی روحہ کے لئے فکر مند تھا چلو سب سے ملنوں پھر بتاتا ہوں اسمان حالپ کے ساتھ فاہم حادی رکیو کے پاس ہی چلائے تھا وہ سب شاہ اور اس کے لان میں دو کا مزہ لینے اپنے بائی لوگ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے حالپ کو اسمان کے ساتھ آتا دیکھا وہ تینوں مسواقوں سے ملنے لگے تھے اسمان ان تینوں سے مل کر حاشم روشان فہان فہد رحمہ اور حادی وغیرہ کو اسلام کرتا وہاں باہ بیٹھ گا تھا تم لوگ بیٹھو تم لوگ بیٹھو ہم اندر ذرا ڈیڈ اور انکل وغیرہ سے مل کر رہے ہیں روشان وہاں باہ بیٹھے اسمان سمیت ان چاروں سے اسکیوز کرتا ہوا باقی سب کے ساتھ ہی اندر چلا گیا تھا تم لوگ کل اچانے کیوں جا رہے ہو اسمان حالپ نے دوبارے اپنے سامنے بیٹھے اسمان سے پوچھا تھا اسمان سباہ میں سائل لاتا ان تینوں کو بتانا لگا تھا ہمارے ایک بزنس رائیول ہے مسٹر تھامس جنہ کے ساتھ ہی سنان کی کل ایک پور جائے کے چکر میں بیس ہو گئی تھی اور سنان بہت ہی ہائپر ٹائپ بند ہے اس میں بلکل سیلف کنٹرول نہیں ہے اس سے پہلے بھی مسٹر تھامس کے ساتھ اس کی کئی دفعہ جرپ ہو جکی ہے جبکہ زیاد ساری اس سے کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ تحمل مزاجی سے کام کیا کریں مگر وہ سنتا ہی نہیں ہیر آئی سو بھائی زیاد سار کے پاس بابی کا فون آیا تھا سنان کے ایکسیڈنٹ ہو گیا حالانکہ اس سے زیادہ نقصان ہی ہوا اللہ کا شکر ہے وہ بلکل ٹھیک ہے مگر اصل پشانی کی بات یہ ہے کہ شفاہ مطلب کہ زیاد ساب کے گھر پر بھی کسی نے اٹیک رہا ہے ساتھ ہی بریٹیش کلمیا والی ہماری فیکٹری کو جلانے کی بھی کوشش کی گئی ہے وہ تو فائرڈ الانم بجھنے سے لوگ کی جانے بچ گئی آگ پر آگ پر وقت کابو پا لیا گیا مگر اے دو لوگ پھر بھی انجرٹ ہو گئے فیکٹری کا صرف ایک حصہ ہی متاثر ہویا مگر سنان کا خوشے سے بڑا حال ہے اسے شک ہے یہ سب مسٹر تھامیس نے کروایا اس وقت ہم میں سے کوئی بھی وہاں اس کے پاس ہوتا تو سچویشن کو ہینڈر کر لیتا مگر ہم میں سے کوئی وہاں پر نہیں ہے بابی اور سنان اکیلے ہیں اب یہ پندہ دن پہلے ہی ان کے یہاں پر بیٹا پیدا ہوا ہے خدا نہ کریں ان لوگوں کو کچھ ہو جاتا تو بس سر اس لئے پرشان ہے حضرت ان پاکستان آنے سے پہلے سنان کے پاس ہی تھی آپ لوگوں کو اچانک شادی کا تو اسے پتایا بھی نہیں تھا وہ بیرام کے بارے میں جانا جاتا تو فوراں یہاں پر آ جاتا سانے جس پرابلم کو اتنی سمندار سے ساتھ کیا ہے وہ سب بھکاہ کر آ دیتا یا تو خودی مار جاتا یا بیرام کو مار دیتا اور نہ ہی اتنی جلدی میں یہ شادیاں ہونے دیتا شکر ہے پھر وہ یہاں پر نہیں ہے اچھا وہ وہیں پڑے سکون قائم رے اپنی زندگی میں فاہم نے دل میں شکر دا گیا تھا اور اب اچانک وہاں پر یہ حادثہ ہو گیا وہ دونے بلکل اکیلے ہیں وہاں اس لئے ہمیں جانا پڑے گا بہت کوشش کے باپ ہی کل کے ٹکرس ہوئے ہیں کل رات ہم ریسیپشن اٹین کر کے ٹریٹ اے پورٹ کے لئے نکل جائیں گے اسمائن نے تفسیر سے بتایا تھا اچھا لیکن ہم جب مراد ویلائے تھے تو ہمارے سنانٹ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس وقت اس کے بارے میں بتایا تھا ہم نے اسے مراد ویلائے میں اس دن دیکھا بھی نہیں رکیم نے کئن دنوں سے سب کے ذہن میں مچلتا ہوا سوال اسمائن سے پوچھا تھا جس پر اسمائن مسکرہ دیا ہاں تو مراد ویلائے میں کیسے ملتے اسے مراد ویلائے چھوڑے ہوئے تقریبا تین سال ہو گیا وہ ہیلمٹ میں نہیں ملتا بلکہ بریٹش کولمبیا میں زیاد سار کے گھر الشفاہ میں ہی رہتا ہے وہ گھر آئیشہ کی ممی کے نام پر ہے وہ شادی کے بعد وہیں رہتی تھی اور پھر ان کے انتقال کے بعد میروسہ کی ممی سالیہ مہم وہاں پر رہنے لگے سالیہ مہم پریٹشور تھی ان کے مسلمان ہونے کے بعد سانے ان سے شادی کی تھی اور زیاد سار کی طرح سنانے بھی اپنی نون مسلم کلاس میٹ سے مسلمان کر کے دورانے تلی بھی ان سے صرف اٹھارہ سال کی عمر میں شادی کالی تھی جس وقت انتشادی کی وہ پر رہا تھا تب ہی زہیب سال نے گھسے میں اسے گھر سے نکال دیا تھا اور تب ہی اس کا مراد ملہ میں داہلہ بھی بانتا ہے زہیب سال تو تین سال سے اس سے ملے بھی نہیں ہے اور نائی حالتن اسے ملتے تھے وہ تو ذرم کی بیٹے کی وجہ سے زہیب سال کا دل کچھ نرم پڑا تو انہوں نے حالتن کو ان کے پاس پیچ دیا مگر خود نہیں گئے سنال جب کبھی ہیلمٹ آتا ہے بس باہر باہر آکھ اپنی بہنوں سے مل جاتا جہاں آنے سے پہلے وہ سنان سفین کی بڑھے پر ان سے کینڈا میں مل کر گیا تھا اسمان کے پتانے پر حال پر جگہ پہ پہلے بدل کر رہے گا تھا کیا کچھ یاد نہ آیا تھا اسے اب اس کے ایکسیڈنٹ کی حبر سننکا صاحب بہت پرشان ہے ابھی حالتن کو سنان کے ایکسیڈنٹ کا تو بتایا بھی نہیں ہے پرناہ وہ ایک سیکنڈ جہاں نہ رکیں گے بس ان نے فیکٹری میں آکھ لگنے اور سنان کے گھر پر حملہ کے بارے میں بتایا گیا ہے اس باہر پر وہ اتنی پرشان ہوگی ہے کہ بس سلد اجت وہاں ان کے پاس پہنچنا چاہ رہی ہیں اور آپ لوپی تیس سننم میروسہ سفین یا آشا کو کچھ مت بتانا وہ چاروں سنان سے بہت ہی اٹیشڈ ہیں پہلے ہی انہیں بہت مشکل سے سانے ہزاروں قسمیں دیکھ اپنے شادی کے بارے میں بتانے سے رکھا گیا وہ لوگ تو بھائی کے بنا شادی کے لیے راستی بھی نہیں تھے اسمان نے ہر اف ہر اف ساتھ انہوں کو بتا دیا تھا آج ان کے ذہن میں پلتے ہوئے سارت سوال کے جاب انہیں مل گیا تھا حالب کو ایک مردہ پھر ملاز نے گئے لیا تھا اس نے بہن بھائی کے پاکیزہ رشتے کو کتنا گل سمجھا تھا اور سفین نے اپنی ذات کو کتنا دکھ دیا تھا ابھی وہ لوگ بیٹھے باتیں کاری دیتے کہ تبھی سہیر مراد اور سیار مراد بھی اور باری باری ان سے گلے ملے تھے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے فہیم بٹا کہ آپ کو تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے زیار مراد نے اپنے گلے لیتے فہیم کے کانوے سرگوشن انداز میں کہا تھا اور فہیم نے چونکا ان سے الگ ہوتے ہوئے ان کا چیرہ دیکھا اور سپاہ میں سر ہلائے تھا باقی سب بیٹھ چکے تھے اور آپس میں باتیں کرتے ہیں انکل آئیں آپ لوگوں میں گار دکھا کر لاؤں ہمارا پیچھلے والا لان شان سے زیادہ خوبصورت ہے فہیم نے بات بناتے ہوئے زیار مراد اور زیار مراد سے کہا تھا اور زیار صاحب ان کی باپا فورم سکرہ چھپا گئے تھے نہیں بیٹا بائی جان کو لے جاؤ میں یہیں پر بیٹھوں گا کچھ دیر اچھا لگ رہا ہے زیار مراد جانتے تھے کہ زیار مراد کو فہیم سے اکلے میں بات کرنی ہے اس لئے وہ اپنے جانے کی بات ٹار گئے تھے اور وہ کچھ وہ سنان کے طرح سے بھی پرشانت ہے اسی مسئلے پر وہ زابیہ شاہ فرمان صاحب رہان شاہ اور شیریہ صاحب سے بات بھی کر رہے تھے اور زیار صاحب کو اس معاملے سے نمبرنے کے لئے چاروں دوستوں نے انہیں کافی موفید مشریب بھی دیا تھے فہیم نے آنکھوں میں یہ تینوں کو سمجھا دیا تھا کہ اسے اکیلے ہی سوسط صاحب کے ساتھ جانا ہے تب ہی وہ تینوں اسپا میں سارے ہلاکہ وہیں پہ بیٹھ ٹھے رہے گئے تھے وہ زیار صاحب کو اپنے ساتھ دیوے درانی پیلس کی طرف چاہ گیا تھا فہیم بیٹا مجھے آپ سے آشا کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے ابھی کچھ کتاہیں ہیں مجھے آج آپ کے سامنے قبول کرنی ہے میں اپنے دل کا وہ بوجھ جو سالوں سے میرے سینے میں رکھا ہویا ہے آج میں آپ کے سامنے حلقہ کرنا چاہتا ہوں وہ صاحب جو میں آشا سے نہیں کہہ سکا میری وجہ سے وہ جن محرومیوں کا شکار رہی ہے میں خود کو اس کے لئے کبھی معاف نہیں کرتا تھا فہیم زیار صاحب کو درانی پیلس کی پیچھلے والے لان میں لے کر رہا تھا پھر وہ دونوں لان میں بنی ماربل کی چیز پر آمنے سامنے بیٹھ گئے تھے تب ہی زیار صاحب فرش بابیچی گاز کو دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے انداف میں بات کا آگاز کیا تھا میں تمہیں شروع سے سب بتاتا ہوں ہمارے پاپا بہت ہی چھوٹی عمر میں ہمیں مجھے یہاں پر کینڈا لے کر رہا ہے زہیب کی پدائش بھی کینڈا میں ہوئی تھی ہمیں شروع سے عذاب موشے میں رہے کر بھی ہمارے والدہ نے بہت زیادہ کنٹرول میں رکھا ہوا تھا میں اس زہیب کالج کے ٹائم تک بھی وہاں کے عام لڑکو کے دران کسی احلاقی برائے میں ملوست نہیں تھے اور ہمارے پاپا کو اس پاپا بہت فرد تھا میں نے پری پرائی پوری کار کی آفیس جوارنگ کر لیا تھا جبکہ زہیب اس وقت پاڑا تھا اسی دوران آفیس میں میری ملاکار میروسہ کی ماں ایملی سے ہوئی تھی مجھے وہ اچھی لگتی تھی اور میں اسے شادی کرنا چاہتا تھا مگر وہ میرے مذہب کی نہیں تھی امی جانتے جب میں اس بارے میں بات کی تو انہوں نے نہ صرف مجھے صاف منہ کر دیا پلکہ مجھے اپنی قسم دے کے پاکستان لیا ہے اور یہاں میری شادی آشا کی ماں شفاہ سے کروا دے وہ دو منٹ کو روک کر مسکرہ تھے جیسے کچھ ہاتھ یاد آ گیا فائم مموشی سے ان کے چہے پر رزن جماعیت سب سنو رہا تھا آشا کی ماں شفاہ میری مامو ذات تھی جب پہلی بار میں اس کو دیکھا تو مجھے جیسے سب کچھ بھول گیا بلکل کسی مصور کے حسین مجسمیں کتنا بہت حبصورت وہ بہت ہی حسین تھی آشا بلکل اپنی ماں کی تصویر ہے شادی کے بعد ایک مہینے پاکستان میرے اور پھر واپس کینڈا ہنیمون کے لیے چلے گئے ہنیمون سے واپس پر میں نے آفیس جوانگا لیا اور پھر ایک دن اچانک ایملی کی میرے پاس کال آئے اسے مجھ سے کہا کہ اس کا عیاش بھائی شراب جوئے کا عادی ہے اور اسے وہ جوئے میں اپنے دور سے ہار گیا اس لیے وہ اپنے بہن کو اس عیاش آدمی کو سنبنا چاہتا ہے وہ مجھ سے مدد کے لیے کہہ دی اور پھر زیاد مراد پورا قصہ فائم کو بتاتے چلے گئے تھے اکستان زیاد مراد نے ان کی ایملی سے شادی کروایا جو کہ شادی سے پہلی مسلمان ہو کر سالیہ مراد بان چکی تھی اور خود بھی انہیں چھوک کر دنیا سے چلے گئے شفاقہ پاکستان میں اپنی مان کے ساتھ عدد کے وقت رہنا اپنی سالیہ کے ساتھ ایلمٹ میں رہنا شفاقی کینڈا واپسی اور سالیہ کو برٹیش کولمبیا لانا اور پھر کچھ وقت بعد ہی الشفاق کو شفاقی پسند کے مطابق کی ڈالنا اور شفاقہ پاکستان آنا زیاد کا شفاق سمیت وہاں پر شیفٹ ہونا اور پھر تین سال بعد شفاقی پرگرانسی زہیب کا انہیں سالیہ کے ساتھ دیکھنا اور شفاقہ ان کی باتیں سننا اور بعد میں سالیہ کی وہ باتیں وہ فون کارل جس میں انہوں نے اپنے پیٹرن ہونے کی حبت شفاقہ دیتی شفاقہ طبیعت حرابی اور آشا کی بتائی کے ساتھ ہی شفاقہ کی موت کا قصہ وہ ایک ایک بات فاہیم کا بتاتے چلے گئے فاہیم بس حیرت سے مخلصہ کچھ سنو رہا تھا شفاقہ کو ہم پاکستان لے آئے تھے اور جس نے شفاقہ کی تطمیح ہوئی اسی رات میری امی جان بھی اس دنیا سے چلی گئے شفاقہ کے آشا کی ننیال والوں نے میری بچی کو منحوس کہنا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ ہی میں بھی آشا کو منحوس سمجھنے لگا میں باپ ہو کر اسے اتنی نفرت کرنے لگا تھا کہ اپنی دو دن کی بچی کو اس کی نانی کے پاس چھوکا واپس کینڈا چلا گیا زہیم نے مجھ سے بہت کہا کہ وہ آشا کو پا لے گا اسے کینڈا لے جاتے ہیں مگر میں آشا سے اتنا بیزار تھا کہ میں نے زہیم کو سختی سمنہ کر دیا اس محنوس کو اپنے ساتھ رکھنے کے ضرورت نہیں ہے اور آشا کی نانی بھی اپنی بیٹی کی آخری نشانے کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی یوں میں آشا کے طرف سے بلکل لاپروہ ہو گیا تھا پھر میروسا کی پتائج کے بعد میں سالیہ کو علشفہ لیا تھا اور میں نے میروسا کو بھی بھلے ہی ایک باپ ہونے کے ناتے والانہ محبت نہیں دی مگر اسے آشا جیسے نفرت بھی نہیں کی میں نے پورے آر سال آشا کو پلٹ کرنے دیکھا تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں میرے حصے کی ذمہ دانیاں سوہے پوری کرتا رہا وہی تھا جس نے آر سالوں میں آشا کو کبھی اگنور نہ کیا وہ لگا تھا اس کی نانی کے کنٹین بھیڑا تھا ہر ہفتے کال کرتا اور پھر جب آشا آٹھ سال کی ہوئی تو اس کی نانی کا انتقال ہو گیا مننے سے پہلے انہوں نے زہیب کو کال کر کے پاکستان بلائے تھا اور اس کو آشا کی ذمہ داری سوپی دے کیونکہ میں تو بس نام کی حد تک اس کا باپ تھا میں آشا کی پتائج سے لے کر بات تک ایک ایک بات باپ ہونے کی کوئی بھی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اس لئے آشا کی نانی نے میری بجائے سوہیب کو کال کیا انہوں نے زہیب سے کہا کہ آشا کو یہاں سے اپنے ساتھ دے جائے اس دن تو آشا کی جس ممانی سے ملے تھے نا اس عورت نے آشا پہ بہت زلم کیے اور اپنے جس پیٹے کا رشتہ وہ آشا کے لیے لائی تھی نا اس نے میری آٹھ سال کی بچی کے ساتھ ہی دس درازی کی کوشش کی تھی جسے آشا کی نانی نے دیکھ لیا تھا اور اگر وہ بروقت نہ پہنچتی تو وہ زیادہ نواد کے ہموش ہو جانے پر جبکہ فہم کے شروعات میں صرف حیران اور اپنے شہشتر آئے گا تھا اس کے ہر باپ پر تو گھسے سے اس کا حمون کھول اٹھا تھا وہ ایک جڑکے سے بھی جگہ سے اٹھ کھڑا تھا ساتھ اس نے تیج سے مٹھیاں بیش کے باپ مشکل اپنا گھسا زبت کرتے ہوئے اپنے ضرور سے ٹیوپ پر ہاتھ مرا تھا اناف انکل ایک باپ ہوگا کوئی اتنا ظلم کیسے ہو ساتا ہے آپ کو اپنی بیٹی سے تنی نفرت تھی تو اس کی ماں کے ساتھ ہی اسے زمانہ جہلت کے رسم کے مطابق زندہ دفنا دیتے کیوں اسے جینے کے لیے چھوڑا آپ نے ایسے درندو کی حوص کی بینٹ چٹننے کے لیے فہم کی آواز شدتے غم سے پھٹ پڑ دے جس پر زیادہ مراتے ہموشی سے ساتھ جھکا دیا تھا میں جانتا فہم میں نے گناہ کیا اس کا مجھے تب احساس بھی نہیں تھا میں تو بس اپنے ہی بنائے مفروض پر اشکین کھا کے جیے جایا تھا مگر ہمانے جان کے انتقال کے بعد پورے آر سال بعد سوہیب نے میرے ساتھ ہی آشا کو کرنڈا لیا ہے اور میں اس کی آنے کی حوص سننکا غصے سے پاک دل ہو گیا مجھے وہ محنوس بچی نہ تپنے گھر میں چاہیے تھی نہ اپنے پائے گھر میں اس لئے میں نے سوہیب سے کہا کہ آشا کو جلد سا جلد پاکستان بچواؤ اپنے بچوں سے دور رکھو ورنہ یہ انہیں بھی کھا جائے گی اور اسے شفا تو مت لانا لیکن میرے پیچھے سالیہ نے سوہیب کو کال کر کر سوہیب کی فائملی کے ساتھ ہی آشا کو بھی گھر پا بلائے تھا کیونکہ ایک دن بعد میروسہ کی ساتھ نہیں بڑھ رہی تھی اور سالیہ خود کو آشا اور شفا کا گناہ گار سمجھتی تھی اس لئے اس نے سوہیب کو قسم دے کر آشا کو بازد الشفا بلائے تھا زہیب اپنی فیملی کے ساتھ ہی آشا کو بھی لے کر الشفا چلایا اسی دن سالیہ میروسہ اور آشا کے لئے شاپنگ کرنے مارکر گئے دی مگر راستے میں اس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر دم توڑ گئے زیاد مراد بولتے بولتے ہام کہتے اور انہیں تیکھے جتنوں کے ساتھ ہی آشا ہموش کھڑے ہوئے فائم پر ایک نظر ڈالی اور پھر دوبارہ سسلہ کلان پر ہی سے جوڑا تھا آشا پہلی بار میرک کر رہے تھی اس سالے اس دن مجھے چھوڑا چلے گی میں نے اس کا اقزام بھی آشا کے ساتھ پڑا دیا اور اسے اپنے گھر سے نکالنے پر بزید ہو گیا میں نے زہیب سے بکا اس محنوس بچی کو ہاسٹل چھوڑ دے کہیں اس کے بچوں اس کی ہشیوں کو نہ نگلے لیکن پھر زہیب نے مجھے بہت ہی ملامت کی اس ساتھ اس نے آشا کی نلیان والو کا اسے بہت بڑا سلوک اور بات تنین حبر سنائی کہ آشا کے ساتھ اس کے ایک قصر نے ہاتھ درازی کی کوشش کی تھی اس دن میں سے اس کی نانی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چل بسی اس دن پیش دفعہ مجھے شدت سے اپنی کتاہی کا احساس ہوا میں تو اب تاکر میڑو سوگی اپنی اولاد سمتا تھا مگر اس دن مجھے یاد آیا کہ میں آشا کا بھی باپ ہوں اور آشا شفا کی بیٹی تھی وہ شفا جسے میں نے ٹوٹ کا چاہا تھا مگر میں اس کی آخری نشانے کی ہی حفاظت نہ کرتا شفا مجھ سے ہفا ہی اس دنیا سے چلی گئے تھی اور دوسری دنیا میں بھی اپنی بیٹے ایک ساتھ میرا یہ سلو دے کر اس کی روح بھٹنا سے ترپتی ہوگی میں نے زہیب سے ریکویسٹ کی کہ میری دونوں بچیوں کو وہ اپنے ساتھ پاکستان لے جائے اور وہیں ان کی پروش کرے کیونکہ میں اس کا بھی نہیں کہ میں بچیوں کی بہترین تربیت کر سکوں اور تم زہیب اور حالہ کی عظمت دیکھو انہیں میری بچیوں کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہ فائیں اتنی بہترین تربیت کی کہ باپنی زندگی قربان کرو کر بھی ان کا کرس نہیں اتار سکتا تم یقین کرو کہ میں نے آئیشہ کو آخری بار آر سال کی عمر میں دیکھا تھا کہ وہ ڈرڈی سیمی میرے چیہنے اور اس کو بابا منوس کے جانے پر پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے مجھے دیکھ رہی تھی مگر میرا دل اس کے آنسو دیکھ کبھی نہیں پگھلا تھا اور وہ زہیب کے ساتھ چلی گی اس کے بعد دوبارہ پورے دس سال بعد میں نے آئیشہ کو دیکھا تھا جب صفیہ کا نرویس بریٹن ہوا اور وہ ہاؤسپیٹل لائے تھی تب میں حلمر میں تھا اس دن ہاؤسپیٹل میں آئیشہ کو میں نے دس سال بعد دیکھا تھا پورے دس سال بعد میری بیٹی میں نے سامنے تھی مگر اس وقت وہ ایک بدلی ہوئی آشہ تھی بچپن والی وہ ڈڑی سے ہمیں آشہ تو جیسے کہیں کھوک سی گئے تھی اب وہ اتنی سٹرانگ اور ناڑاٹ تھی کہ دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی میں نے اس کے ذنگی کے ستنہ سال اس کو بلائے رکھا فائیں میں جب بھی ہیلمٹ جاتا تھا سویپ کو کار کر دیتا کہ آشہ کو حالانکہ آنٹی کے گھر میں بیج دیا جائیں میں شملگی کوئی جیدے سے اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہتا تھا مگر وہ سمجھتی تھی کہ میں اب بھی اسے نفرت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں جبکہ ایسا نہیں تھا میں باز اسے شملدہ تھا اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہتا تھا لیکن سترہ سال بعد جب میں نے اس کی طرف پڑھنا چاہتا وہ بہت دیر ہو گئی تھی بیٹا اب اسے میری کوئی ضرورت نہ تھی میری بیٹی مجھ سے کچھ نہ کہتی تھی کبھی کوئی حرفش کا سباں پانا لائی ہاں بس اتنا ہوا کہ میں اب اس کی زندگی میں کہیں نہ رہا آج میں اس کے لئے کوئی حصیت نہیں رہتا وہ ضہیب کو پڑا باپ سمجھتی ہے اور مجھے صرف زیاد مراد جانے کے ضہیب کا بڑا بائی اس سے زیادہ خوش نہیں وہ مجھ سے بات نہیں کرتی اور یہی میری سزا ہے شاید میں شفاق کے ساتھ اچھا کر سکا اور نہ ہی اس کی بیٹے کے ساتھ اور نہ ہی میں سہلے اور میروسہ کے ساتھ انصاف کر سکا شفاق کے موت کا سمجھ دار میں ہمیشہ سہلے کو مانتا ہے اور اسی جرم کی سزا میں نے زندگی بار سہلے کو دی وہ پر دل میں میری سرط میری کا دکھ لیے اس دنیا سے چلے گی میں رشتوں کے نمائنے میں فیلر ہوں پہیم اور میری اس ناہلی کی سزا میری آشا کو سب سے زیادہ بھوکتانی پڑے آج آج جو وہ اتنی سرط مزاج ہے نا اس کی یہ ساتھ مزاجی میری عطا کر دا ہے وہ میری خطاہیوں کی سزا اپنے ساتھ ساتھ سب کو دے دیا جبکہ میں یہ بھی جانتا کہ اس کے دل میں بہت زیادہ گٹن ہے اس نے ہوت پہ سرطی کا مصبوط ہوئے ضرور چڑھا رکھا ہے مگر اندر سے اس کی ذات بہت ہی محرومیوں کا شکار ہے وہ کبھی کھل کر ہنستی نہیں اس کے عمر کی لڑکیاں زندگی کی جن رانائیوں سے آشنا ہوتی ہیں نا آشا ان سب سے بہت دور ہے وقت سے پہلے اس نے ہوت کو میچور کھا لیا وہ کھل کر جینا نہیں چاہتی اسے رشتی کو بڑھنے کا طریقہ نہیں پتا فائیں اس کے شیصیت کے اندر بہت بڑا حلہ رہ گیا اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں بیٹا میری آشا کو دوبارہ سے جینا سکھا دیں اسے دل سے ہنسنا سکھا دیں میری گلتیوں کی سزا وہ ہوت کو زندگی کی رنگینیوں سے دور کر کے دے رہی ہے آپ اس حسلے کو ہوتم کر دو بیٹا میں ہاتھ جوڑ سے جوڑ کر آپ سے منت کرتا ہوں پہلے آشا کے لیے میں صحیب کا متاعش تھا اور آج آپ کے سامنے جولی پھلا کر بیٹھا ہوں زیادہ مراتیں سچ مچ روتے ہوئے فائم کے آگے ہاتھ جوڑ دیتے اور فائم وہ کھلا کر آئے گا تھا پلیز انکر یہ کیا کر رہی ہیں آپ کیوں مجھے گناہ گار کر رہی ہیں آپ کو آپ کے کیئے کا احساس ہے یہی بہت بڑی بات ہے آپ بے فکر ہیں آشا آپ میری ذمہ دار ہیں انہیں میں آپ کی حوائش کی مطابق ہنسنا سکھاؤں گا وہ دل سے زندگی جئے گی یہ میرا وعدہ ہے آپ سے آپ بے فکر ہو جائیں آپ آشا آپ کو ہمیشہ ہنستی مسکراتی نظر آئیں گی وہ بھی دل سے فائم کا مستحق ملاجہ اور آنکر کی چمع بتایا تھی کہ وہ جو کیا رہا ہے وہ کارکا بھی دکھائے گا اسی چیز نے زیادہ ملاجہ کے دل کو پرسکون کر دیا تھا وہ فائم کو گلے لگا کر اندر تک چانت ہو گئے تھے آنٹی یہ میری برداشت کی انتہا ہے مادی کے ساتھ اس سے مہودل حواس لڑکی کو نہیں دے سکتی آپ نے آدی کو دیکھا جب وہ پیار بھئی نظر سے اس کو دیکھتا ہے تو میرے دل میں آگ سے بڑک اٹھتی ہے صبح بھی وہ بلا وجہ چیز پڑ دی اور آدی نے اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا کتنے پیار سے محاطب کرتے ہیں وہ اس کو آپ آپ کارکے آدک موسیٰ تو اس نے ایسے بات نہیں کی پتہ نہیں اسے کیا نظر آتے اس مصوم چریل میں انیکہ میوش کے رومے بیچانے سے ٹیلتے ہوئے اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑے دے وہ دونوں ابھی شاہوں سے میروسہ کے ماں باپ سے تو کلفن تن مل کر شیریر مینچن آئے تھی وہاں پر حالے نے کالی اپنی کینڈا واپسی کی حبر سنا کر میوش افندی کو سرشاک کر دیا تھا جانی اب میروسہ جیسے مصوم شکاہ کو دبوشنا ان کے لئے بلکل آسان ہو جا تھا ابھی وہ اسی خوشی کو انیکہ کے ساتھ شیئر کر دی کہ انیکہ ناشتے کی ٹیبل پر ناشتے کی ٹیبل پر سیند کر کے یاد کر کے دل ملاتے ہوئی حالہ سے حالہ کے ساتھ ہی اپنی براہ سے نکالنے لگے تھی وہ میوش سے باتیں کر دی کہ تب ہی اس کی نظر دروازے پر کھڑی میروسہ پر پڑی جو کہ شاید ان کی آدھی سے زیادہ باتیں سن چکی تھی یا شاید پوری یا امکان کے قلبن تھا کہ شاید اس نے کچھ بھی نہ سنو مگر پھر بھی انیکہ چیز کی طرح تک پہنچی تھی اور میروسہ کا بازو سے کھانتی بھی اندر لے کر آئے پانٹی یہ ہماری باتیں سنو رہی تھی دیکھیں انیکہ نے گبراہ بھی میروسہ کا ہاتھ مضبوط سے پکھا کر میوش کے سامنے لاکھڑا گیا تھا میوش اپنے محسوس کاؤس سے اٹھ کر میروسہ کو بھٹن سے گھوٹی بھی اس کا سامنے جاکھ ہوئی تھی کیا سننا ہے تمہیں لڑکی وہ میروسہ کا بازو مرورتے پہ بولی تھی جو ان کی جانہانہ رویے پر دبایا بھٹن سے ڈڑ گئے تھی میں نے کچھ نہیں سننا ممی میں بس پوچھنی ہے تھی کہ ممہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے کی کہہ رہی ہے کیا میں چلی چاہوں آدھی گھر پر نہیں ہے تو ڈیڈی جی نے کہا کہ میں آپ سے پوچھا ہوں میروسہ ان کے رویے پر بھٹن سے ڈڑ گئے تھی اس نے کب دیکھے تھے اس طرح کے لوگ اور ایسے رویے وہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کے وجہ سے گھر بھٹن کی لڑ لی اور پھر آدھی جو اس کا شہر تھا وہ بھی اسے بیتاچہ محبت کرتا تھا اس کی محبت کی شدتیں وہ رات کو ہی اچھی تانس دیکھ چکی تھی مگر اسی آدھی کی ماں صبح سے مسلسل اسے اتنا بورا رویہ رکھے ہوئے تھی ساتھی آدھی کی یہ کزن انکہ تو رات سے اس کے سر پر سوار دے بکواس کرتی ہو آگے سے رات تمہیں کیا سمجھا کر آئی تھی میں آنٹی کو نفرت ہے تمہارے اس شکل سے سمجھی یا تم صرف آدھی کی پسند پر آئی ہو اس لئے تمہیں برداشت کیا جا رہا ہے اس کے سامنے غلطی سے بھی زبان کھولنے کے کوشش مات کرنا اس گھر میں رہنا ہے تو اپنی آمکے اور کان بند کا کرنا اور سنو آدھی ہر بک چپکی مت رہا کرو ورنہ وہ حال کرنگی کہ اس کے سامنے بھی جانا چھوڑ لوگے انکہ نے میروسہ کے بعد پیچھے سے پکھا کر کھینٹے ہوئے کہا تھا اس کے جہرانہ اندہا پر ڈڑی سیامی میروسہ نے گھبرا کر رونا شروع کر دیا تھا وہ ابھی کم ممبر اور نادان تو تھی فیتر دن ڈرپوک فی تھی تب ہی انکہ کے چلتر بازیوں کو ہموشی سے برداشت کر دی میروسہ انکہ سے بات چھوڑوانے کے لیے مساستر مضاہمت کر دی اس لئے میووش افاندی نے آنکہ اشارت انکہ کو میروسہ کے بات چھوڑنے کا کہا دیا تھا سنو لڑکی آگے سے اس طرح سے میری جسوس نہیں کی تو کھال کھاچھ لوں گے تمہاری تمہیں اپنے گھر جانا ہے تو جاؤ مگر آدھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا اور ہاں آدھی یا کسی اور سے اس بار میں کہا تو اپنا ہاشر سوچ لینا یوں دو میٹر لگیں گے تمہیں آدھی کے زندگی سے ناکال بیٹھ پھینکنے میں مجھے سمجھی میوش افاندی نے میروسہ کے سامنے چھوڑکی بجا کر پھرنکارتے ہوئے کہا تھا ان کا اشارہ اپنے اور انکہ کے سلوک کی طرف تھا ہوگی آدھی سے کچھ انکہ نے میروسہ کے ڈرپ کو پہلے ہی دن نوٹ کالیا تھا اس لئے اس نے میروسہ افاندی کو اس کا یہ ویک پوائنٹ بتایا تھا تب ہی وہ آج صبح ہی میروسہ کے سابق پہنچ کے تھے نہیں نہیں ممی میں نہیں بتاؤں گی آدھی کو کچھ لیکن پلیز آپ گسہ مات کریں آپ جیسا کہیں گی میروسہ ہی کروں گے میروسہ ڈرٹے ڈرٹے بولتی اور ساتھ ان سے جگلتے ہوئے میروسہ کو بتایا تھا میں جاؤں اب میروسہ نے انکہ کو ایک نظر دیکھ کر میروسہ سے پوچھا تھا اور دونوں اسے اب بھی کرو رہے تھے تب ہی میروسہ نے ان سے ڈرٹے ڈرٹے بات کی تھی وہ سمجھ رہے تھی کہ وہ اپنے اس حسن سلوک سے میابہ جیسی اور کو رام کار لے گئے مگر یہ صرف اس کی ہام حیالے تھے ہاں ہاں جاؤ اور آدھی کا کاز کر کے پرشانہ مات کرنا وہ کاز کرے تو زیادہ دے بات مات کرنا کوئی بہانہ کار کے کاز دینا سمجھی اور کوئی بھی چلاکی کرنے کے کوشش مات کرنا کیونکہ ہماری نظر تو پر اور آدھی پر لگا تارے گی انکہ کسی بھی طرح ان دونوں کو دوسرے سے دوری پر رکھنا چاہتی تھی اس کی ماں نے اسے یہ ٹیپ دی تھی کہ آدھی اور میروسہ کے بیچ جب تک دوریاں نہیں آئیں گی تب تک آدھی کی زندگی اور گھر میں انکہ کے لئے جگہ نہیں بنے گی اس لیے وہ ماں کے باہ پر آنکھیں بند کر کے امان لیا ہے تھی اور کل راست سے اس کی ہدای پر پوری طرح سے عمل پہرا تھی جی ٹھیک ہے سمجھ گئی اب جاؤں میروسہ نے اپنے آنسو ساپ کرتے ہوئے اجازت چاہی دی ہم جاؤں میں بچہ فاندی نے اشارت سے اجازت دے دی تھی اور میروسہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی باہر نکل گئے تھی